اسلام علیکم میں امجداللہ خان سپوکسمن ایم بی ٹی دار علمان چنچل وڑے سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دار علمان پہ جو پرجہ دربار چلتا ہے اس میں کئی ایسے سنگین کیسس آتے ہیں تو بعض کیسس میں میں خود آ کر ویڈیو بنا کر آپ لوگوں سے مدد کی اپیل کرتا ہوں برحال ایک بہت ہی دل دہلہ نے بخیہ یہ جو بازک میری معصوم بچی بٹی بھی آپ کو دکھ رہی اس کا نام ہے میمونا بیگم اس کے عمر ہے گیارہ سال اور اس کے بازک اس کی والدہ ہے یہ لڑکی کے والد جو ہے کلر کا کام کرتے اکٹوبر کے مہینے میں یہ لڑکی کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی بخار آ رہا تھا تو پہلے نیلو فر میں بتائے کچھ دن کے بعد میں یہ بولے کہ انفیکشن ہو گیا اب آپ عثمانیہ جائیے عثمانیہ میں وہاں پر جانے کے بعد میں یہ لڑکی کو یہ بتائے کہ یہ لڑکی کا جو ہے کڈنیس دونوں کڈنیس میں کچھ پرابلم آ گیا ہے پتا نہیں وہ کیا ہوا کڈنیس پرابلم تو کیونکہ ایک کڈنی جو ہے بائی برت یہ لڑکی کی چھوٹی ہے جس کی وجہ سے کچھ پرابلم آ رہا ہے لڑکی کو اور اس کا انفیکشن بڑھتے ہوا تو یورو ڈائنمک سٹڈی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ٹیسٹ ہے دیکھئے یورو ڈائنمک ٹیسٹ میں ابھی معلوم کیا ہمارے ایک پارٹی کے ورکر جو اپولو ہسپٹل میں کام کرتے تو یہ ٹیسٹ صرف جو ہے ہیدر آباد میں ایک یا دو ہسپٹل میں ہوتا یہ اشدہ میں یہ اپولو میں یہ پورا بارڈی سکین کر کے یہ اس کا ٹیسٹ ہوتا اس کے لئے پندرہ ہزار روپے ہوتے ہیں آلرڈی یہ بچی جو ہے ایڈمیٹڈ ہے اپنے عثمانیہ جرنل ہسپٹل میں یہ بچی ایڈمیٹڈ ہے یہ پرابلم ابھی ان کے کوئی رشتہ دار مجھے فون کیے تو بغر بولے بچی کو ہسپٹل سے میرے کا نے لے کیا ہے بچی سٹیل ان عثمانیہ ہسپٹل میں ایڈمیٹڈ ہے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایک پندرہ ہزار روپے کی ضرورت ہے ایمیڈیٹ کیونکہ کل صبح تک وہ ٹیسٹ کروانا ضروری ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے یا تو عثمانیہ ہسپٹل جا کر ان کی والدہ سے کال کر کے یہ پیسے ان کو ہینڈ آور کریے یا نہیں تو میں ان کا اکاؤنڈ نمبر دیوں گا کیونکہ ان کے پاس گوگل پہ نہیں ہے ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے 7036379202 ان کا نمبر ہے ماسوم بچی ہے ایمیڈیٹ بچی کو علاج کروانا ہے اور انشاءاللہ اگر ہو سکا تو کل میں بھی جاؤں گا صبح میں اپولو ہسپٹل میں یہ ٹیسٹ کروانا ہے میں دوبارہ ان کا نمبر آپ کو بول رہا ہوں 7036379202 ان کا نمبر ہے برائے کرم مہربانی ایک پندرہ ہزار روپے ایمیڈیٹ ڈالی ہے اگر پھر مجید اور کوئی ٹیسٹوں کی ضرورت پڑھیں گی تو میں آپ لوگ کے سامنے پھر سے اپیل کروں گا شکریہ یار زندہ صحبت باخی